یا ایہو الذین آمنتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صحیح سیدھی بات کرو صحیح بات اور سیدھی بات میں کیا فرق ہے صحیح بات اور سیدھی بات میں ایک معمولی مثال کے ذریعے سے آپ فرق سمجھ لیجئے ہر صحیح بات سیدھی نہیں ہوتی لیکن ہر سیدھی بات صحیح ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیسے جیسے جیسے آپ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے تمہارے باپ کا کیا نام ہے تو صیح سی بات ہے اس میں کوئی ایش پیچ اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ وہ بچہ سمجھ جائے گا اور نام بتا دے گا یہ بات صحیح بھی ہے اور صیح بھی ہے لیکن اسی بچے سے آپ پوچھیں تمہاری ماں کے شوہر کا کیا نام ہے تو بات تو صحیح ہے لیکن سیدھی نہیں ہے بات تو صحیح ہے لیکن سیدھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح بات پہ بھی ہے وہ بچہ ایک پتھر اٹھا کر کے آپ کا سر توڑ دے اللہ تعالی نے ہی کہا سیدھی بات کرو سیدھا کر کے نشانہ لگایا اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا چاہے دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو سچی اللہ کے تقوی پریزگاری اور سچی بات کے ذریعے سے تمہارے کام درست ہو جائیں گے کیا دنیا کا سب سے بڑا آدمی اور سب سے چھوٹا آدمی کیا اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز درکار ہوگی کہ اس کے تمام کام درست ہو جائیں کوئی صدر جمہوریہ ہو یا کوئی معمولی خادم ہو کیا اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ اور تمنا ہوگی کہ اس کے تمام کام درست ہو جائیں اس کے علاوہ بھی اللہ تمام کام درست کس لیے کرے گا اللہ کی تقوی پریزگاری افتیار کیجئے اور سیدھی بات کیجئے اور اس کی بنیاد کیا ہوگی یہ بنیاد یہ فضیلت آپ کو حاصل کیسے ہوگی جو اللہ اور رسول کی احترام تو پیروی کرے گا اسے یہ عظیم کامیابی ہے بڑی کامیابی حاصل ہوگی بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی رضا مندی ہے اور اس کا سب سے پہلا اور آخری سمرہ جنت ہے بڑی کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے موسیقی